بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ہٹیچی ویکم کو رپیر کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں وہ بھی بہت آسان طریقہ کہ بغیر پیسو کہ آپ گھر میں اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اندر موٹر کے علاوہ کیا کیا نقص آتے ہیں یہ سب کچھ بتانے والے ہیں اور ایسا طریقہ آج بتائیں گے کہ جس سے آپ کو آپ گھر کے اندر ہی اسے ٹھیک کر سکیں ویکم کھولنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ دیکھئے گا کہ ہٹیچ ویکم بہت آسان ہوتا ہے اس کے چار پیج بیک سائٹ کے ہوتے ہیں اس کو ایزیلی کھول کر آپ اس کا کور کو ریموو کر سکتے ہیں یہ ہم نے چار پیج کھولے ہیں اور اس کے یہ دیکھیں یہ الادہ ہو گیا اب یہ الادہ ہوا تو ہم نے چیک کیا یہ اندر سے اس کی وائر جو اسے شارٹ ہو کر توڑ گئی ہے اس کو آپ نے پہلے کھول کے دیکھنے کے آیا کہ یہ کیوں توڑتی ہے اس کا توٹنے کا مقصد زیادہ یہ ہوتا ہے یا تو اس کی پیج کی جو میں بھی کھول رہا ہوں یہ کور کا موٹر کا اوپر کا یہ اکثر لوز ہو جاتا ہے جس کے ویسے موٹر کی جھٹکہ کھانے کی وجہ سے یا سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹر پھر جاتی ہے پھرنے کی وجہ سے تار اس کی بریک ہو جاتی ہے اور یہ شارٹ ہو کے کٹاکہ بچ کے توڑ جاتی ہے اس کا بھی اسی طرح کا نقص ہے کہ اس کے پیج لوز تھے ہم نے اس کی تار کو جوائن لگا لیتے ہیں یہ تار کو ہم نے جوائن لگا لیے تار توٹی ہوئی تھی اور یہ اس کو کور کو ہم نے اچھی طرح فٹ کرنا ہے اگر آپ کی مشین کے اندر یہ کور ٹائٹ بھی ہو اور یہ جو سا ہے موٹر کے اندر موٹر کی ربٹ خراب ہو تو اس کے اوپر آپ کسی ربٹ کی پیکنگ یا ٹیوب کی پیکنگ دے کر اس کو پریس کر کر دفع کر اس کو پیچوں کو لگا دیں تو یہ موٹر اپنی جگہ پر سٹیل ہو جائے گی ابھی اس کے اندر ہماری پیچ لوز تھے ہم اس کو اسی طرح فٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو اس کنڈیشن میں میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کی اوپر کے پیچ ٹائٹ ہو اور نیچے کی ربٹ خراب ہو تو آپ اس کے اندر کوئی بھی پیکنگ دے کر اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ تقریبا ہمارے جو سا ہے یہ نقص چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کم سے کم مزدوری چار سے پانچ سو روپے ہوتی ہے جو میکینک لے لیتے ہیں آپ کو اس اپنا آسان اس کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ موسٹلی موسٹلی اس میں ایسا ہی نقص آتا ہے وائیکم کلینر میں ہٹاچی میں یا سانیوں میں یہ دو قسم کے جپانی قسم کے موڈل ہیں اس کے اندر یہ نقص آتے ہیں ابھی ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے اب اس کو ہم اسی طرح ہی فٹ کریں گے یہ ذرا لاک سسٹم ہوتا ہے اور اس کا جو ایک تار کے سائٹ ہوتی ہے وہ لاک ہوتی ہے تار کی سائٹ آپ نے دیکھنے لی ہے کہ تار کس جگہ پہ آ رہی ہے اب ہم نے تار کس جگہ پہ رکھ کر اس کے ہم نے واپس ہم چار پیچ اس کے لگا لیں گے چار پیچ لگانے کے بعد آپ کو اس کو چلا کے بھی چیک کریں گے اب اس کی جو نقص آتا ہے ایک تو یہ نقص آتا ہے دوسرا اس کی موٹر کا نقص آتا ہے موٹر بھی چینج ہونا بہت آسان ہوتا ہے وہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چیز کی موٹر کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے آپ کسی بھی چیز کے متعلق ہمیں کمیٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز آپ کو ریپیر کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے آپ مجھے اس میں میسیج میں بتائیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے دوں جو آپ کو مسئلہ کوئی بھی درکار ہے ابھی ہم نے اس کو فیٹ کر رہے ہیں پیچ لگا رہے ہیں پیچ لگانے کے بعد ہم آپ کو چلا کے بھی چیک کریں گے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے نئی سے نئی ویڈیو آپ کو بنا کے بتاتے رہیں اور آپ کو سمجھاتے رہیں آپ کو سکھاتے رہیں اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں نئے آنے والے ویورٹ سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ہم آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں یہ تقریبا ہماری مشین تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم فائنل ایک دفعہ چلا کے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سیریس بورڈ پر چلایا ہے یہ تریک چلی ہے دیکھیں ٹو ٹوٹوٹی وولٹ پر یہ بہترین کام کمیں لگی ہیں کیونکہ اس کا ہوت چھوٹا تھا اور اس کی جو سپارکنگ تھی وہ آپ کو سارا کچھ میں نے سمجھایا ہے سٹیپ پہ سٹیپ ہماری ویڈیو فائنل یہی تک تھی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ